ملاقات کے بعد چمپائی سورین بی جے پی میں آ سکتے ہیں اس بات کی چرچہ شروع ہوئی لیکن اس چرچہ کے بعد چرچاؤں کا جو ہی سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ویدان سبا چناو کو پرباویت بھی کر سکتا ہے اور بہت سارے سوال اس سے جڑے ہوئے ہیں دوستو لوبین ہمرم سے ملاقات کے بعد چمپائی سورین دلی میں کچھ ویدائیکوں کے ساتھ پہنچے کوئی کہہ رہا ہے پانچ کوئی کہہ رہا ہے سوتروں کا حوالہ ہے ابھی تک پختہ طور پر جانکاری کچھ بھی نہیں ملی ہے اس سے پہلے جب باچیت چمپائی سورین سے کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک تو ہم جارکند مکتی مورچہ میں ہی ہیں اور آگے کا کیا ہوگا یہ آگے دیکھا جائے گا تو یہ راج نیتگیوں کا ایک نپا طولہ صدھا بیان ہے جنرتہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں حالانکہ جھارکند میں مہاراستر میں اور کئی راجیوں میں ابھی ویدان سبا کے چناب ہونے ہیں جالکہ دو راجیوں کے ویدان سبا چناب کا اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی جس میں ہریانہ اور اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر میں چناب کو لے کر چرچہ چل ہی رہی ہے لیکن جھارکند میں ابھی چناب کا اعلان نہیں ہوا ہے ایسے میں چمپائی سورین کے بی جے پی میں جانے کی اٹکلوں کے بیچ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ پانچ سے چھے ویدائکوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اب بہار اور جھارکند کی راجنیتی کا اثر کیندر پر کتنا پڑے گا یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا حالانکہ جس علاقے سے چمپائی سورین آتے ہیں اس علاقے میں انہیں ٹائگر کہا جاتا ہے اور اس ٹائگر کے بی جے پی میں آنے کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں لوبین ایمبرم وہ شخص ہیں جو کہ جھارکند مکتی مورچہ کا ہی حصہ تھے لوگ سبات چناب کے دوران پارٹی ویرو دیگت ویدیوں کا عروب لگاتے ہوئے انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لوبین ایمبرم بھی بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں اور اس بارے میں چرچہ اب چل رہی ہے جھارکند میں یہ سکھ بگاہت شروع ہوئی تو اس کا اثر مہاراشت میں بھی دکھائی دینے لگا دراصل ادھاب ڈھاکرے کی پارٹی کے نیتا سنجے راؤت نے یہ کہا ہے کہ جھارکند کے مکہ منتری کی پریشانی کے لیے اس طرح کی اٹکلیں لگائی جاری ہیں اس طرح کی ساسش شرچی جاری ہیں اور یہ آروپ انہوں نے بی جے پی پر لگائیں سنجے راؤت کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ سب کیا جا رہا ہے علیکہ سنجے راؤت نے یہ بھی کہا کہ ہیمنت سورین کو پریشان کرنے کے لیے وہاں کی سرکار کو اثر کرنے کی یہ سب کوشش ہے لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اس سے پہلے جمو کشمیر میں بھی ایک بڑی جانکاری ملی جس میں اپنی پارٹی کی نیتا جلفکار علی نے بھارتی جنتہ پارٹی پورے ویدھے ویدھان سے جوائن کر لی ہے اور ان سب اٹکلوں ان سب قیاسوں کے بیچ دیکھنا یہ ہوگا کہ چمپائی سورین کا بھارتی جنتہ پارٹی میں آنا کیا ہو پاتا ہے چونکہ جھارکنڈ میں اگر چمپائی سورین بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرتے ہیں تو چنے ہوئے کچھ پانچ سے چھے جنت پرتینی دھی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ ایک بڑا جنہ دہار جو کہ جھارکنڈ مختی مورچہ کا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف شفٹ ہوتا نظر آئے گا اور جھارکنڈ میں کمزور بھارتی جنتہ پارٹی کو مضبوطی ملے گی اور بوسٹ اپ ہوگی یہ پارٹی اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس بارے میں چناب کا اعلان بھی ہو جائے اور اس بیٹ اس سیاسی گہما گہمی میں یدی چناب کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ بھی سپشٹ ہو جائے گا کہ کیا اور کب ہونے والا ہے چمپائی سورین کا اگلا قدم حالانکہ ابھی تک تو دعویٰ یہی کیا جارہا ہے کہ چمپائی سورین بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کر سکتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ان سبھی باتوں کو ان سبھی اٹکلوں کو شانت کرنے کا صرف ایکی طریقہ ہے کہ چمپائی سورین اس بارے میں خود آ کر کے اپنی پرتیقریہ دے لیکن ابھی تک جس طرح سے چرچہ چل رہی ہے اس میں ابھی بتائی جا رہا ہے جس طرح جھارکنڈ مکتی بورچہ کے نیتاؤں کی اور ویدھائکوں کی پرتیقریہ آئی ہے اور فون بھی ان ویدھائکوں کا نوٹ ریچیبل آ رہا ہے جن ویدھائکوں کے نام پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ چمپائی سورین کے ساتھ دلی پہنچ گئے ہیں اب دعویٰ اور ان اٹکلوں کے بیچ سچائی کیا ہے اس پر ابھی پردہ اور سسپنس برقرارہالہ کی سسپنس کب ختم ہوگا یہ بھی املگاتار آپ تک جانکاری پہنچاتے رہیں گے اور اس بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کون کون سے ویدھائکوں کا نام سامنے آیا ہے چمپائی سورین کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے اور ساتھی جھارکنڈ میں یہ گھٹنا کرم گھٹت ہوتا ہے سیاسی بدلاو یا اٹھا پٹک ہوتی ہے اور اگر لوبین ہیمبرم سمیت چمپائی سورین سمیت پانچ سے چھے ویدھائک بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرتے ہیں تو کیا راجنطک پردرشت ہوگا اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آنگا اس بڑی خبر اور اس سیاسی گہما گہمی پر آپ کی کوئی پرتکریہ ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا most welcome رہے گا